حضور سرکار غریب نماز کا اپنے خادموں سے رشتہ اپنے خداموں سے رشتہ یہ جاننے کے لیے ہمیں حضور سرکار غریب نماز کے اس دور میں جانا ہوگا جب خاجہ غریب نماز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہا کرتے تھے جب خاجہ غریب نماز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر بائیس برس ان کی صحبت اختیار کر کے ایک پیر کامل بن گئے تھے اور پیر کامل بننے کے بعد بائیس و حج اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکمل کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے تو وہیں پر ایک غیبی ندا آئی اس غیبی ندا میں رب العالمین کا حکم آیا کہ ہندوستان تشریف لے جائیں تبلیغ کے لیے جب یہ بات حضور سرکار غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں جا کے عرض کی تو پیر و مرشد کو حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمت اللہ علیہ کو اپنے جانشین اپنے لخت جگر کا اس طرح سے خیال آیا کہ جب میرا مہین الدین دیار غیر میں جا رہا ہے تو وہاں اس کا کوئی حامی و مددکار نہیں ہوگا تو پیر و مرشد نے حضرت خواجہ فخر الدین گردیجی رحمت اللہ علیہ کو جو کی حضور سرکار غریب نواز کے ہی پیر حضرت خواجہ عثمان حرونی سے ہی مرید تھے اور حضور سرکار غریب نواز کے چچازاد بھائی تھے جو کہ امام موسیق قاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں خواجہ فخر الدین گردیجی رحمت اللہ علیہ بھی امام موسیق قاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی امام موسیق قاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں مولا امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے فرزند امام موسیق قاظم علیہ السلام ان کے ایک بیٹے سے جو نسل چلی اس میں حضور سرکار غریب نماز کا شجرہ آتا ہے اور ایک اور فرزند سے جو نسل چلی اس میں خاج فخر الدین گردیجی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ آتا ہے اور ایک اور فرزند جو امام علی رضا علیہ السلام ہیں جو ان سے نسل چلی اس میں نسل امامت چلی تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور سرکار غریب نماز رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاج فخر الدین گردیجی رحمت اللہ علیہ دونوں پیر بھائی بھی ہیں اور کزن بھائی بھی ہیں کیونکہ دونوں ہی امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں خاج فخر الدین گردیجی کو پیر مرشد نے بلایا اور بلا کر یہ حکم دیا کہ اے فخر الدین میرا مہین الدین ایسے دیار غیر میں جا رہا ہے کہ جہاں پر اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا تو آج سے تم مہین الدین کی خدمت میں اس طرح رہنا اور اس کی خدمت اس طرح کرنا جیسے آج تک میری کرتے آئے ہو آج تک خاج فخر الدین گردیجی رحمت اللہ علیہ اور ان کی اولاد یعنی تمام خدام خاجہ رحمت اللہ علیہ آج تک حضور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں یہ پیر مرشد حضرت خاجہ عثمان حرونی کی زندہ قرامت ہے کہ آٹھ سو سال گزر گئے لیکن جو حکم خاجہ فخر الدین گردیجی رحمت اللہ علیہ کو ان کے پیر نے دیا تھا کہ اب ہمیشہ سرکار غریب نواز کی خدمت میں رہنا آج بھی ان کی اولاد حضور سرکار غریب نواز کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے اولاد در اولاد در اولاد اور انشاءاللہ قیامت تک کرتی رہے گی